السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین ہمارا خصوصی پرغام سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آئیے اپنے نبی کو پہچانے آؤ پہچانے مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا میں جو ہماری پہچان پھیکی پڑ گئی ہے ہماری پہچان کے دیکھیں مٹی چلی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا دیکھی بلا دیا تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کہ جب جب مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا ہے یا جس نے رسول عاصم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا ہے دنیا آج تک کیا دیکھی اس کو بھلانی پائی ہے زمانہ بیدھ گیا سالوں بیدھ گئے لیکن دنیا اس کو آج تک کیا دیکھی نہیں بھلائی ہے آئیے ہم آپ کو ایک بہت تلچسپ کیا دیکھیں واقعہ سناتے ہیں گزارش کروں گا کہ بہت غور سے سنیں خلیفہ حارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوا یہ خلیفہ ابباسیہ میں سے کیا دیکھیں ان کا شمار ہوتا ہے یہ بغداد میں ایک زمانہ تھا کہ جب بادشاہ ہوا کرتی تھی فرمایا گا کہ ایک دن اپنے ارکان سلطنت کے ساتھ میں دربار میں بیٹھی ہوئے تھی اچانک بادشاہ کا بیٹا بادشاہ کا شہزادہ روتا ہوا کہ دیکھیں دربار میں حاضر ہوا اب جب یہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا بیٹے کیا بھی نہیں کیوں رو رہے ہو تو شہزادہ نے کہا کہ اببہ حضور ہم راستے میں جا رہے تھے یا ہم وہاں کھیل رہے تھے کہ ایک وزیر کی بیٹے نے ہمیں گالی دے دی اللہ اکبر اب بادشاہ نے کہا کہ بیٹے وزیر کی بیٹے نے گالی دے دی چلو چلتے چل کر کے پوچھتے کیا ماجر ہے بادشاہ اپنے شہزادہ کا ہاتھ پکڑ کر کے جب اٹھنا چلنا شروع کیا تو ساتھ میں جتنی ارکان دیں سلطنت تھے سب لوگ کیا دیکھے حاضر ہوئے سب لوگ ساتھ ساتھ جانے لگے بادشاہ جو تھا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے وہاں کے دیکھے وزیر کی بیٹے کے پاس پہنچا اب جب وزیر کی بیٹے کے پاس پہنچا تو وزیر کی بیٹے سے جا کر پہنچا کہ تم نے ہمارے بیٹے کو گالی دی ہے وزیر کی بیٹے نے کہا کہ ہاں میں نے گالی دی بادشاہ نے اپنے شہزادے سے کہا کہ بیٹے اگر تو اسے گالی دینا چاہتا ہے تو جو گالیاں اس نے تجھے دی تھی وہی گالیاں تو اس کو پلٹا کر کے دے دی لیکن بادشاہ کا مزاز دیکھیں بادشاہ نے کہا کہ اگر بیٹے تو اس کو معاف کر دے تو رہتی دنیا تک لوگ تجھے اور مجھے بھولا نہیں پائیں گے بادشاہ کی بیٹے نے جب اتنا سنا تو بادشاہ کی بیٹے نے کہا کہ اببہ حضور اگر معاف کرنے میں اتنی آفیت ہے اور معاف کرنے میں جو ہے اس قدر کے دیکھیں تمہارا میرا نام روشن ہو سکتا ہے تو پھر میں اسے معاف کروں گا اور میں نے اس کو معاف کر دیا اب خلیفہ حارون رشید جو تھے بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے فرمایا گیا کہ جب خلیفہ حارون رشید کے دیکھے اپنے بچے کو لے کر کے گھر پہنچے اور ارکان سلطنت سب کے دیکھے اپنے اپنے گھر چل گئے جب تنہا ہوئی تو خلیفہ حارون رشید کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا اببہ حضور گالیاں دینے میں آپ نے کہا کہ گالیاں دے دے لیکن معاف کرنے میں ایسا کونسا معاملہ ہے کہ تمہارا میرا نام کے دیکھے روشن ہوگا خلیفہ حارون رشید کے مسلمانوں آنکھوں میں آنسو آگئے اور خلیفہ حارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے تیرا اور میرا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے تجھے اور مجھے دنیا کس قدر جانتی ہے اصل میں ہے بینا یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے تو لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے لوگ ان کو پتھر مارتے تھے لوگ ان پر کہ دیکھے کورا ڈال دیا کرتے تھے لوگ ان پر جملے کرتے تھے لیکن ہمارے آقا علیہ وسلم نے سب کو ماف کر دیا اور اس مافی کو آج تک دنیا بھلا نہیں سکی میں نے سوچا بیٹے اگر تو بھی ماف کر دے تو یہ آقا علیہ وسلم کے سنت پر عمل بھی ہوگا سیرت مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی ہوگا اور یہ تیرے میرے لئے آفیت کا سبب بھی بنے گا ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ کل بادشاہوں کا عالم یہ تھا کہ بادشاہ اپنے بچوں کو مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دیکھی سکاتے تھے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ نہ ہم بادشاہ ہیں نہ ہم وزیر ہیں نہ ہم ارکان سلطنت میں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہہ دیکھی سیرت مصطفیٰ بتا سکیں بچوں کی مزاج کیسے نہیں بگڑیں گے بچے کیسے کہ دیکھیں خراب مزاج والے اور بد کے دیکھیں کردار والے کیسے نتیار ہوں گے اس لیے کہ ہم نے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کو سنائی نہیں ہے آج بچے دھڑ لنے سے گالییں دے رہے اور ماباپ کہتے ہیں جا اس نے تجھے گالی دی ہے تو بھی کہہ دیکھیں اس کو گالی دے اور دو چار گالیاں اور زیادہ دے اور گندی اور اتنی بھدی گالیاں کہہ دیکھیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہے اللہ ماشاءاللہ کہ بچے کہہ دیکھیں وہ گالیاں دیتی ہیں ان کو شرم نہیں آتی خلیفہ حارون رشید کو مجھے بتائیے آپ کیا خلیفہ حارون رشید کو کوئی جانتا نہیں جانتا خلیفہ حارون رشید کو کیسے جانا اس نے سیرت مصطفیٰ اپنے بچے کے سامنے رکھی اور خلیفہ کا نام کے دیکھے تاریخ میں لکھ دیا گیا لہذا ناظرین ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائیں بتائیں اپنے آقا کے تعلق سے تاکہ ہمارے بعد دین جن کے کندوں پر رکھا جائے گا وہ دین کو برابر اور برابر کے دیکھیں سلامت رکھ سکیں ورنہ جو حال آج کے دیکھی ہو رہا ہے اس سے بتر کے دیکھیں حال مسلمانوں کا ہو سکتا ہے لہذا گزارش کریں گے کہ ہماری اس کلیپ کو دوسرے رکھ پہنچائیں تاکہ سب لوگ کے دیکھیں مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا ہے آگاہ ہو سکیں اور ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ